ویلکم بیک فرنز لیکچر نمبر فور آف کمپیوٹر تو آج ہم کمپیوٹر سافٹ ویر کو ڈسکس کرنے والے ہیں بہت سی ایس پر پوچھ رہے تھے کہ ہارڈ ویر نہیں آپ نے بتایا آپ کو بتایا جو ہم نے پیچھے لیکچر دو اپلوڈ کیے ہیں وہ ہارڈ ویر سی ہیں کمپیوٹر میمری کیا ہے ہارڈ ویر ہے انپٹ اورپٹ وائسیز کیا ہے ہارڈ ویر ہے وہی ہارڈ ویر سی بل کے لئے ایک ورس اپ گروپ ہمارا چل رہا ہے جس میں پراپر ویر میں آپ کو تیاری کروائی جا رہی ہے جونیس ہائی کورٹ کا ہمارا گروپ چل رہا ہے انٹی پٹفاری جے کی پی اے سے آپ کمی اگزام کا ایک الگ سے گروپ ہے جو جنرل ایسپرنٹ کے لئے جنرل نے ابھی کوئی فارم نہیں لگایا ہے ان کے لئے بھی ایک گروپ ہمارا چل رہا ہے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی گروپ جائن کرنا چاہ رہے تو یہ ورس اپ نمبر دیئے اس کا آپ سکرین شیئر لے کر اس پر ورس اپ میسج کرنا ہے آپ کو گروپ میں ایڈ کروایا جائے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس لیکچر نمبر فور اس ٹپک میں سب سے پہلے کمپیوٹر سافٹ ویر کی کلاسفکیشن آپ کو سمجھنی ہے اسی سے آپ کو سیدھا سیدھا کوشنز آ سکتا ہے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے ویچھ او فالوینگ سسسٹم سافٹ ویر یہ پوچھا جائے ویچھ او فالوینگ اس اپلیکیشن سافٹ ویر آپ کو بتا دیں سسٹم سافٹ ویر میں آپ کے اپریٹنگ سسٹم ڈوائز ڈرائیور سسٹم یوٹیلیٹی پروگرامنگ لینگویجز لینگویج ٹرانسلیٹر لینکر لوڈر یہ سارے سسٹم سافٹ ویرز ہیں ان کو ہم دو پارٹ میں بھی ڈوائیڈ کر سکتے ہیں آپ سمپلی اتنا یاد رکھو یہ جو چھے آپ کے سامنے لکھے ہیں یہ ہے سسٹم سافٹ ویرز سسٹم سافٹ ویرز اپلیکیشن سافٹ ویر کون سے ہوتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویر آپ کے سامنے ہیں جیسے ووڈ پروسیسر جس کو ایم ایس ووڈ کہتے ہیں ایم ایس ایکسل ہو گیا ایم ایس پاور پوائنٹ ہو گیا اس کے علاوہ اور ادر اپلیکیشنز ہیں جو آپ یوز کرتے ہو سپیشل پرپوس اپلیکیشن بھی ہوتی جو ریزر ویرشن سسٹم میں اٹنڈر سسٹم میں بیلنگ سسٹم میں ڈیفرنٹ طرح کی آپ کو اپلیکیشنز دیکھنے کو ملتی ہے جو ایڈیشنل فنکشننگ کے لیے یوز میں آتی ہے وہ اپلیکیشن ساوٹ ویرز ہیں سسٹم جو بیسک ساوٹ ویرز ہوتے ہیں سسٹم ساوٹ ویرز جو کہ سسٹم کی ورکنگ کے لیے نہائیت ہی ضروری ہیں اپلیکیشن ساوٹ ویرز تو اٹنڈیشنل ورک میں کام کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں کہ تانکی چیزیں آسان ہو جائیں سسٹم ساوٹ ویرز ایسے ساوٹ ویرز جن کا ہونا بہت ضروری ہے ادربائیس سسٹم چلے گا نہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ان کی اگزیمپلز ہیں ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اپریٹنگ سسٹم کیا ہے اپریٹنگ سسٹم میں ہوتے ہیں پروگرامز جو کنٹرول کارڈینیٹ اور سپروائز کرتے ہیں جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں ڈیفرنٹ کمپوننٹ آف کمپیوٹر کی تو کمپیوٹر کو آورا جو کارڈینیٹ کرنے والا کنٹرول کرنے والا جو سسٹم ہے ایس اپریٹنگ سسٹم اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں اپریٹنگ سسٹم پروائیز انٹرفیس بیٹوین ہارڈ ویر اینڈ یوزر جتنے بھی ہارڈ ویرز ہیں چاہے وہ انپوٹ ہو اوٹ پوٹ ہو میموری سٹورے ہو تو یہ سارے ہارڈ ویرز کو یوزر کے ساتھ جو انٹرفیس پروائیڈ کرتا ہے وہ ہے اپریٹنگ سسٹم ایکزیمپل کی طور پر ایمیس داس ڈسک اپریٹنگ سسٹم وینڈوز اپریٹنگ سسٹم وینڈوز جتنے بھی ہیں چاہے وہ ایکز پی دوہزار اٹھان میں آگے بڑھتے ہو بڑھتے ہو وینڈوز وینڈوز نائنٹین تک آ چکے ہیں تو یہ جو وینڈوز ہیں یہ اپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھنا وینڈوز اگر اپشن میں ہو تو وہ کیا ہے اپریٹنگ سسٹم ہے چاہے وہ ایکز پی ہو دوہزار ہو اٹھان میں ہو دوہزار چھے ہو دوہزار سات دوہزار نو دوہزار تیرہ یارہ جو بھی ہے اکیس انیس سیکیس تک جو بھی جتنے بھی وینڈوز اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں تو یہ سارے وینڈوز کے ہیں اپریٹنگ سسٹم اس کے علاوہ یونکس اور لینکس جو ہیں یہ بھی اپریٹنگ سسٹم ہے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے ویچھے دو فالویگ اپریٹنگ سسٹم یہاں سسٹم سارٹ یہ بھی اپریٹنگ سسٹم کیا ہے سسٹم سارٹ ویڈی ہوتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنے ہے اب ہم بات کریں لینکس پہ بہت بہت کوشش پوچھا جاتا ہے لینکس کے اگر ہم ایک لائن میں اس کو ڈیفائن کریں میں نے کوشش کیا کہ ایک ہی لائن میں کہانی ختم لینکس اپن سورس اپریٹنگ سسٹم ہے پہلی بات کہ یہ اپن سورس ہے اپن سورس ہوتا ہے جو فریلی ایویلیبل ہے موڈیفکیشن کے لیے اپن سورس آٹھوے جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اپریٹنگ سسٹم ہے یہ اور دوسری بات ہے یہاں پر کہ جو لینکس ہے یہ انیس سو اکانمے میں لینکس سوری لینکس ٹان ویڈی نے کریئٹ کیا تھا لینکس کس نے منایا ہے لینکس ٹان ویڈی نے منایا ہے انیس سو اکانمے میں لینکس کا کلیر ہو گیا یہ اس پہ بہت بار کوشش پوچھا جاتے ہیں لینکس کے بارے میں یہ اپریٹنگ سسٹم ہے کیا ہے بائیوز پہ فل فارم چار سے پانچ اقزام میں دیکھنے کو ملی ہے بیسک انپوٹ اورپوٹ سسٹم بائیوز کی فل فارم ہے بیسک انپوٹ اورپوٹ سسٹم یہ ایک ایسا سسٹم ہے ایک سسٹم سارٹوے ایسا ہے جو بوٹنگ میں ہلپ کرتا ہے جو امپارٹن بوٹنگ بوٹنگ اس کو کہتے ہیں بوٹنگ ہوتا ہے سٹارٹ اپ پروگرام جو کمپیوٹر سٹارٹ ہوتا ہے جو پروسسنگ چلتے ہیں اس کو بوٹنگ کہتے ہیں میں نے میموری میں میں کہا تھا جو بائیوز ہے وہ ڈبل ای پروم میں ہے ڈبل ای پروم کیا ہے روم کی ایک ٹائپ آپ کو اپشن میں صرف روم دیا اور تب بھی رائٹ آنسر رہے گا ٹھیک ہے بائیوز کہاں روم میں روم کی ایک فردر ٹائپ ہے یہ ڈبل ای پروم بوٹنگ کی بات کر رہے تھے ہم تو بوٹنگ دو طرح کی ہوتی ہیں بوٹنگ ہوتی ہے دو طرح کی ایک ہوتی ہے کولڈ بوٹنگ کولڈ بوٹنگ ہوتا ہے ایف دی کمپیوٹر آف سٹیج یعنی کمپیوٹر بند پڑا ہے آپ آئے کمپیوٹر بند تھا آپ نے بٹن بریس کیا اور سٹارٹ کیا وہ جو پروسسنگ سٹارٹنگ ہوگی اس کو کہتے ہیں کولڈ بوٹنگ ٹھیک ہے جو سچ آن ہوگا آف سے اس کو کہیں گے کولڈ بوٹنگ وام بوٹنگ ہوتا ہے جب آپ سسٹم چلا رہے آپ لگ رہے ہے کوئی سلو چل رہے ہیں کوئی ہینگ ہو رہے یا کچھ ہو رہے تاہم اس کو ری سٹارٹ کرتے ہو یہ جو ری سٹارٹ کرنا ہوتے ہیں اس کو وام بوٹنگ کہتے ہیں کلیر ہو گیا تھندہ پڑا بند تھا تو آپ نے سٹارٹ کیا کولڈ بوٹنگ اب چل رہا تھا گرم ہو گیا آپ نے ری سٹارٹ کیا تو دیٹس وارم بوٹنگ یہ کلیر ہے بائیوز اور کولڈ وارم بوٹنگ یہ ایمپارٹن ہے یاد رکھنا ایک ایک پوائنٹ میں نے ایمپارٹن رکھے ہیں فالتو کی چیز یہاں پر کوئی نہیں ہم نے ڈالی ہے اگر آپ نے اوہ زیادہ ایڈیشنل پڑھنا آپ کو میں بک ہے جو اریحاند کی وہ آپ کو میں اس کی پیڈی ایس بیری دوں گا آپ پر تیرے نہ بیٹھ کر ڈوائیس ڈرائیورز کیا ہوتے ہیں یہ بہت ایسے ساٹ ویز ہوتے ہیں جو پیریفیرل ڈوائیسی جتنی بھی ہوتی ہیں پیریفیرل ڈوائیسی جو سسٹم میں باہر سے جوڑتی ہیں کمپیوٹر میں جو باہر سے جوڑی جاتی باہر سے جوڑی مطلب جیسے کی بورڈ یہ آپ کا یہ مونیٹر ہے ساتھ میں کی بورڈ لگا ہوگی مونیٹر آپ کا کی بورڈ آپ کا آگیا پورا جو سسٹم باہر سے ٹیچ ہوتا ہے اس کا ہم کہیں گے ڈوائیس ڈرائیور یعنی ان کی جو بھی کی بورڈ ہوگیا موز ہوگیا یہاں پرنٹر ہوگیا ان کی چلنا جو ہے اس کا ورکنگ کرنا یہ ڈوائیس ڈرائیور کے بغیر پاسیبل نہیں ہے تو یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں جتنی بھی ڈوائیس ہیں اور یوزر ہے اس کے بیچ میں انٹر فیس ہے ٹھیک ہے جو سمپلی ہم کہیں جو پیریفیرل ڈوائیس ہے یہ ڈوائیس ڈرائیور کے بغیر نہیں چل سکتی جب تک سسٹم میں ڈوائیس ڈرائیور ہے تو یہ چلیں گی ورک کریں گی اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بیری امپورڈن لینگویج ٹرانسلیٹر ڈیفنٹ طرح کی لینگویجز ہوتی ہیں اور لیکن لینگویجز بہت ترکی ہیں لیکن جو کمپیوٹر ہے وہ صرف آپ کی مشین لینگویج سمجھتا ہے یہ لینگویج سمجھتا ہے مشین اب جو بھی لینگویج ہے اس کو مشین میں کروٹ کرے گا ٹرانسلیٹر تو ہی جا کے کمپیوٹر کو سمجھ آئے گا سپورد اسمیلی لینگویج ہوں سیکنڈ جنیشن میں یوز ہوا تھا ارلی فرس اینڈنگ میں اور سیکنڈ میں سیکنڈ میں لینگویج لگے نمانیک کوڈنگ میں لکھی ہوتی ہے لینگویج تو اسمیلی لینگویج ہم اس کو انٹریر کر سکتے ہیں انپوٹ ڈال سکتے ہیں لیکن مشین لینگویج میں ہی کمپیوٹر سمجھے گا تو یہاں پر ٹرانسلیٹر آتے ہیں ایک ٹرانسلیٹر اسمبلر جس کا کام ہے اسمبلی لینگویج کو مشین میں کنورٹ کرنا دوسرے دو آتے ہیں کمپائلر انٹرپریٹر ان کا کام ہے ہائی لیول لینگویج کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرنا فرق اتنا ان دونوں میں کمپائلر کمپلیٹلی ایک ہی ٹائم ہے وہ ایٹ ونس یعنی کمپلیٹلی کنورٹ کرتا ہے ہائی لیول کو مشین لینگویج میں انٹرپریٹر لائن بائی لائن کنورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان دونوں کا کیا کام ہے ہائی لیول کو لو لیول میں convert کرنا assembler کا assembly کو machine language میں convert کرنا clear ہے language transfer میں نے easily کر رہا حالانکہ اس پہ لوگ پوری پوری ویڈیو بناتے ہیں اتنی چیز پہ تو میں نے اتنی چیز پہ ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھا آپ کو یہاں اتنی چیز simply سمجھا رہی ہے تو ایک پوری ویڈیو کیسے لئے آپ کا time کھایا ہوں اتنا languages different طرح کی ہیں آپ کے سامنے جیسے کہ 14 formula translator کہتے ہیں IBM نے develop کی تھی algorithmic language کے بہت question پوچھے رہتے ہیں language سے اگر آپ کمپیوٹر میں دس آتے ہیں دو کوشن آپ کو language سے دیکھنے کو ملیں گے تو language اپنے اچھے سے یاد رکھنے چاہے وہ language translators ہوں یا different languages algorithmic language ہے کوئی European scientist سے اس نے develop کیا اتنا زیادہ important نہیں ہے scientist list processing اس کو کہتے ہیں جان مک کارتے نے develop کیا کیونکہ جان مک کارتے ہیں artificial intelligence کے فادر تھے لیسپ ہو گیا پر لوگ ہو گیا اس طرح کی language جو ہے نا وہ artificial intelligence میں use ہوتی ہیں کبال کی بات کریں common business oriented language common business oriented language گریس ہو پر نے اس کو develop کیا تھا پرولاگ پہ recently question پوچھا گیا تھا which is the following language using artificial intelligence تو پرولاگ programming logic جو ہے یہ ڈیسکور کیا تھا آٹیفیشل لینگویج میں آٹیفیشل intelligence میں اس کو use کیا جاتا ہے اے آئی میں پرولاگ کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ آپ کے پاس سامنے پوری سکرین جس میں لینگویج ہے 14 فاربولا ٹرانسلیٹر algorithmic language لیسپ آگے لیسٹ پروسیسنگ جان مک کارتے نے develop کیا کوبال گیا common business oriented language grasshopper نے پرولاگ پروگرامیگ لاجک آٹیفیشل انٹیلیجنس میں use ہوتی ہے بیسک بیگنرز آل پر پر سیمیالک انسٹرکشن کوڈ یہ فل فہم پوچھا جا سکتے ہیں بیسک کی بیگنرز آل پر پر سیمیالک انسٹرکشن کوڈ کم نے انہیں ڈسکور کی تھی پاسکل پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں اس کو نیکالت ورث نے ڈسکور کی تھی جو لینگویج سی ہے نا یہ دینی ریچی نے انسٹرکشن کی تھی اور سی پلس بچ ہوا ہے بھجر نے سٹاپ سٹاپ نے ڈیویلپ کی تھی یہ موسٹ ایمپارٹنٹ لینگویجیز ہے لینکر اور لوڈر میں کیا ڈیفرینس آپ کو بتا دے لینکر کا کام ہوتا ہے کمپائیلیشن کے ٹائم پہ جب کمپائیل ہو رہتا ہے پروسسنگ کے لیے تو یہ لینک کرتا ہے ڈیفرنٹ ابجیکٹ فائلز کو انٹو سنگل ایکسکیوٹی پر فائل میں ڈیفرنٹ چھوٹی فائلز کو جوڑ کے ایک سنگل ایکسکیوٹی پر فائل بناتا ہے اور لوڈر کا کام ہوتا ہے رن ٹائم یوزڈ ایٹ رن ٹائم میں یہ استعمال ہوتا ہے تو لوڈ دا ایکسکیوٹی پر فائل جو لینکر نے بنائی ہے اس کو لوڈ کرتا ہے انٹو دا مہموری اور ایکسکیویشن کے لیے اس کو پریٹیئر کرتا ہے یہ لوڈر کا کام ہے لینکر لوڈر آپ نے یاد رہا ہے یہ یہ سسٹم سافٹ ویر ہی ہیں سسٹم سافٹ ویر ہی ہیں لینکر لوڈر اوکے تھوڑا سا ہم اوپن سورس تیکنولوجی اور اوپن سورس سافٹوی بھی بات کر لیتے ہیں اوپن سورس سافٹ ویر کی تھوڑی سی بیک گرون میں جاتے ہیں ریچرڈ سٹالمن کو فادر کہا جاتا ہے اوپن سورس ساٹ ویر کا لیکن جو لینکس ٹنوالڈ ہے جس نے لینکس ٹیویلپ کیا تھا ایک open source software یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں پائنیر ہے سٹارٹنگ یہی سی ہوئی تھی لیکن جو میجر کام ہے وہ ریچرڈ سٹالمن نے کیا تھا اس لیے فادر ریچرڈ سٹالمن کو کہتے ہیں open source software کیا ہوتے ہیں اور اس کی opposite close source کیا ہوتے ہیں open source software ہوتے ہیں source code freely available ہوتا ہے modify distribute کرنے کے لیے لیکن close source software جس کو proprietary software کہتے ہیں اس کا جو source code ہوتا ہے وہ safe and encrypted ہوتا ہے اس کو modify یا delete اس کا کوئی بھی part نہیں کیا جا سکتا open close آپ کو سمجھا گیا open source اور close source کیا ہوتے ہیں یہ open source کی بات کریں یہ سٹارٹ ایکشلی free software foundation چلی تھی وہاں سے اٹھا یہ non profit organization free software foundation جس کے فادر ریچرڈ سٹالمن 1885 میں یہ develop ہوا اس لیے فادر کہتے ہیں کیونکہ open source software کی شروعات free software foundation سے ہی ہوتی ہے یہ کوشن پوچھا گیا تھا who are the founder of free software foundation free software foundation کی فانڈر ریچرڈ سٹالمن ہے open source initiative جو ہے وہ ریمون اور بروس نے سٹارٹ کیا تھا انیس سو تھانمہ میں یہ اس نے بھی کافی رول ادا کیا open source software میں کچھ popular open source یہ لیبر آفز ابھی ریسینٹلی پوچھا گیا تھا یوبنٹو بھی ایک بار اقزام میں دیکھنے کو ملا ہے تو لینکس بہت بار اقزام میں دیکھنے کو ملا ہے تو یہ پوچھے جاتے ہیں which is the following is the open source software open source open source آپ کو لینکس وورڈ پریس وورڈ پریس ہے ٹھیک ہے ایم ایس وورڈ نہیں ہے وورڈ پریس موزیلا فائر فاکس موزیلا تھنڈر برڈ فائرزیلا پائیتھن اپیچ پیڈگین انڈرائیڈ فری مائنڈ بلینڈر ہینڈ بریک وگنٹو یوبنٹو اوپن آفز لیبر آفز یہ سارے اوپن سورس ساٹویر ہیں اس کو پیڈی ایف میں بھیجوں گا گروپ میں اس میں آپ کو اچھے سے یاد کرنے ہیں میں نے سمجھانا تھوڑا تھوڑا آپ کو باقی چیزیں یاد کرنی ہوتی ہے بیٹھ کے ٹھیک ہے یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے آپ کا طریقہ ہوتا ہے آپ نے ویڈیو دیکھی اچھے سے ٹھیک ہے دیان سے دیکھی پھر اس کے بعد جو آپ کو پیڈی ایف ملے گی گروپ میں آپ نے اس کو پانچ چھے بار اچھے سے پڑھنا ہے یاد کرنا چیزوں کو پھر اس کے بعد ایم سی کیوز آپ کو اپلیکیشن کا لنک دیا ہوا ہے اپلیکیشن پر وزٹ کر کے وہاں پر ایم سی کیوز پریکٹس کرو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پریپیشن کا جو کام جس دن کا اسی دن کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے جمہور کشمیر کی جی کے سٹارٹ کی کونسٹیبل کے لیے وہ ہم نے کمپلیٹ کر دی جی کے ہم نے کمپلیٹ کر دی تھوڑے سے ٹاپک دیتے ہیں آرموس کمپلیٹ کر دی پھر ہم نے انگلیش کمپلیٹ کی ہم آپ کمپیوٹر پہ آئے ہیں جو سٹوڈنس کال کال کرتے رہے ہیں وہ ابھی تک بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں وہ ان کی جی کے کرنے کا جو پرسس ہوتا ہے اس کو ڈی بگنگ کے دے ختم کہا نہیں اتنی بات ہے ڈی بگنگ ٹھیک ہے ایرر بگ ہوتا ہے اس بگ کو دور کرنے کے لیے جو پرسس یوز ہوتا ہے اس کی فائنڈنگ اور کریکشن کے لیے بگ کی اس کو ڈی بگنگ کے دے کمپلیٹر میں ایرر ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں سنثیٹک ایرر ہوتے ہیں جو وائیلیٹ کرتے ہیں گرمیٹیکل رول جب وائیلیٹ ہو جائے تو سنثیٹک ایرر آ جاتا ہے اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کریکٹ اوٹ پوٹ آ جائے ان کریکٹ اوٹ پوٹ آ جائے تو اس کو لوجیکل ایرر کہتے ہیں اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایلیگل اوپریشن پروفارم ان دے پروگرام دس ایز کارڈ رن ٹائم ایرر ڈیفرنٹ ٹائپ کے ایرر ہیں ڈیڈ لاک بھی بکشو ڈیفینیشن پڑھ لینے اتنی زیادہ ایمپورٹن نہیں ہے پھر بھی ایک بار پوچھی گئی تھی ایکزام میں ریپیٹ ہونے کی چانس نہیں ہے تو اب ہم بات کر رہے تھے آج سارٹ ویر کی سب سے پہلے کولاسیفکیشن یاد اگھانی ہے آپ نے سارٹ ویر میں آپ کا اپریٹنگ سسٹم ڈیوائیز ڈرائیور سسٹم یوٹیلیٹی میں انٹی وائرس بھی آتا ہے پروگرامنگ لینگویز لینگویز ٹرانسلیٹر لنکل لوڈے ہم نے سب پڑھا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس سیڈ والا پورشن ہم نے پڑھ لیا اب ہم اس سیڈ والا آپ کو جو ہے وہ آپ کو سلیبس میں صرف آپ کو دو ہی دیئے یہ دو ہی ہم پڑھیں گے کونسٹیبل کے لیے اور جو اپنا یونیوریسٹی باقی ایکزام ان کے لیے ہم پاور پوائنٹ تو اس میں ہم نے دیکھا آپ کے سامنے ہے کٹرول کوڈینیٹ کرتا ہے ڈیفرنٹ کمپوناٹ اور کمپیوٹر کو انٹر فیس بیٹوین ہارڈویر نیوزر اس کو کہہ سکتے ہیں ہم اپریٹنگ سسٹم کو ایم ایس ڈاس ہو گیا وینڈوز کی ڈیفرنٹ ورژنس آگئے یونیوریسٹیبل آگئی اور سب اپریٹنگ سسٹم ہیں لینکس ایک پاپلر اپریٹنگ سسٹم ہے اور یہ اپن سورس بھی ہے فریلی ایویلیبل ہوتا ہے موڈیفائی کے لیے اپن سورس اپریٹنگ سسٹم ہے لینکس ٹان ویلڈر نے اس کو سوری لینکس ٹان ویلڈر نے اس کو انیس ڈیفرنٹ میں کریٹ کیا تھا بائیوز بیسی کی انپٹ اوٹ پر سسٹم امپارٹن ہوتا ہے بوٹنگ کیلئے روم کی ڈیفروم میں یہ پایا جاتا ہے دو طرح کی بوٹنگ ہوتی ہے جب سسٹم آف پڑا تھا بند پڑا تھا آپ نے سٹارٹ کیا جو پرسیسنگ ہوں گی دیٹ ایس کول بوٹنگ اور وام بوٹنگ جب آپ کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کرتے پہلے سے چل رہا ہے آپ نے ری سٹارٹ کیا تو وہ وام بوٹنگ ڈوائیس ڈرائیور وہ ساٹوئر ہوتے ہیں جو ایکسٹرنل ڈوائیس کی ورکنگ کے لئے امپارٹن ہوتے ہیں فنکشن کے لئے امپارٹن ہوتے ہیں لینگویج ٹرانسلیٹر کیونکہ کمپیوٹر صرف مشین لینگویج سمجھتا اور لینگویج ویسے بور ڈویلپ ہوئی ہیں بڑی بڑی قسم کے لینگویج ہائی لینگویج ان کو مشین میں کنورٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اسی لئے لینگویج ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اسیمبلر کا کام ہوتا ہے اسیمبلی لینگویج کو مشین میں کنورٹ کرنا کمپائیلر اور انٹرپریٹر کا کام ہوتا ہے ہائی لیول لینگویج کو مشین میں کنورٹ کرنا کمپائیلر کمپلیٹ اسی سے کمپلیٹ یاد کمپلیٹ 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 کرتا ہے اور انٹرپریٹر لین بائی لین کو ہائی لیول لینگویج کو مشین میں کنورٹ کرتا ہے پروگرامنگ لینگویج آپ کی ڈیفرن ہیں جیسے فور لینگویج پرولاک جو ہے آرٹیفیش انٹیلیجنس میں یوز ہوتی ہے بیسک بگنر آرپر سمیبیالی انسٹرکشن کوڈ پاسکل جو ہے پروگرامنگ لینگویج نیکال ویٹر نے ڈسکور کی تھی لینکر لوڈر آپ کو بتا چکا ہوں لینکر کا کام ہوتا کمپائیلیشن کے ٹیم ٹالمن کا بڑا رول رہا اوپن سورس آٹویر ہوتے ہیں جس کا سورس کوڈ فری لی آیویلی ہوتا ہے موڈیفائی اور ڈسٹیبیوٹ کرنے کے لئے امانگ در ادر کلو سورس جس کو پروپریارٹی آٹویر کہتے ہیں یہ سورس کوڈ سیف انکریپٹی ہوتا اس کو اوپن سورس انیشیٹی بھی سٹارٹ کیا گیا ری مون اور بیوز کے دوارہ اوپن سورس ساٹویر پاپلر آپ کے سامنے ہیں یہ بہت بار اگزام میں پوچھے گیا لینکس ووڈ پیس موزیلا فائر وکس سوزیلا فائل پائیتن پیچ بیرگین آنڈ آئیڈ انڈرائیڈ جو موبائل آپ سوزیلا سوزیلا فری مائن بلیندر ہینڈ برگنٹو یو بینٹو اوپن آفیس یہ اوپن سورس ساٹویر ہیں ڈی بگنگ ہوتا ہے بگ کو دور کرنے کا پرس بگ ہوتا ہے ایرر یہاں پر تین طرح کے ہیں آپ اس کو ریڈوٹ کر سکتے دیڈ لاک کو بھی آپ پڑھ لینا اگر آپ گروپ میں جائن ہونا چاہتے جہاں پر آپ پی ڈی ایف نوڈ کی پی ڈی ایف ویڈی لیکچرز ویکلی ٹی 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 سٹی موٹیویشن پر آپ پر اگر آپ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو گروپ میں ایڈ ہو چاہیے چاہیے چارجز میں جسٹ منیمم جسٹ منیمم سے منیمم جی ان کے میں اس چارجز پر آپ کو کوئی پروائیڈ نہیں کرے گا یہاں پر یہ کورس حالانکہ ایک میں پہلے ہی بتا دوں کہ اس میں موک ٹیسٹ جو اپلیکیشن پر وہ انکلیوڈ نہیں ہے ٹھیک ہے ایم سی چیزیں آپ کو جو بھی ویڈیو لیکچرز ہیں نوٹ سب چیزیں موٹیویشن ٹائم ٹیبل خاص کر کے آپ کو ٹائم ٹیبل دیا جاتا کہ اتنے دن کو یہ پڑھنا ہے کب کیا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے کس طرح سے پڑھنا یہ ساری چیزیں لائک ضرور کیا کریں آپ کا جو ریسپانس ہے ویڈیو پر نہیں ہے اس لئے ہم ویڈیو پر شفٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ٹیم کے چارجز ہیں ٹیم ایمبرز باگ جاتے ہیں اچھے چارجز نہ ملیں اگر آپ کام کر رہے ہو تو آپ کو چارجز نہ ملیں صحیح طرح سے تو آپ کیسے کام کر گئے اس میں ٹیم کا بڑا روڈ رہتا ہے اس میں ایم سی گوز پریپیر کرنا ہوا ایڈیٹنگ ہوا کام رہتے ہیں ٹیم کے تو نورٹس میں بھی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ ٹیم برک ہوتا ہے اس میں ٹیم کے چارجز پروائیڈ کرنے ہوتے اس لئے یوٹیوب پہ جیس طرح سے آپ کا ریس پانس رہتا ہے ویڈیو کو نہ لائک کرتے نہ کمنٹ کرتے ہو ویڈیو آگے تک جاتی نہیں آڈینس تک اس سے پھر ویڈیو میں فائدہ نہیں ہوتا اور ٹیم میمبر نراض ہو بھاگ جاتے تو آپ ویڈیو کو زیادہ لائک کریں کمنٹ کریں اور فرینڈ سلکر میں شیئر کریں تک ہم یوٹیوب کو کنٹیو کر سکیں نہیں تو ہم ٹوٹلی اس کو ویڈس پہ شیفٹ کر لیں گے سکرین شان لے کر ویڈس ضرور جائن کریں تاکہ آپ اچھے سی پریپیشن کر سکیں